نمسکار بھارت کے پہلے موبائل نیوز چینل میٹو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامکہ اس خاص نیوز بولٹن میں خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر جمع کشمیر کے ایک خراب حالت پر رپک شیپاتیا ملی راشتہ پکی سے عمر عبداللہ بولے جمع کشمیر کے حالات کے لیے پاک کم ہم زیادہ ذمہ دار بلوچستان پر بھارت کے ساتھ ہمید کرجوئی نے کہا پاک آتنکیوں کے لیے سیف ہیون آتنگواد سے نپچنے کے لیے بھارت کے سین نے مدد کا کیا سمرتھن یوپی میں سماجوادی پارٹی نے تیار کی چنابی رنی تھی پارٹی نکالے گی دو رتھی آترا سی ایم اکیلیش یادب خود جائیں گے جنتہ کے بیچ نویمبر میں وشال ریلی کا ہوگا ایوجن دہی ہانڈی اتصاف پر سپریم کورٹ کے پرتیبند پر شفصے نہ سک آستھاؤں پر لکشمن ریکھا پار نہیں کرنے کی دی نصیحات کہا سرکار نینے لینے میں شخشم اور دلی سرکار دے گی ساکشی کو ایک اور سندھو کو دو کڑوڑ کا اناب ساکشی کے پتا کو بھی پرموشن ڈیڈی سی میں ہے بسک کنڈکٹر دیپتی سری اے منیش سی سودیا نے گھر جا کر کی ملاکار جمو کشمیر کی ویرودھی پارٹیوں نے شنیوار کو راشترپتی پرنام مکھر جی سے ملاکات کی جمو کشمیر کے پورو مکھی منتری عمر عبداللہ کی اگوائی میں راشترپتی کو گھاتی کے حالات کی جانکاری دی گئی راشترپتی پرنام مکھر جی سے ملاکات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا اتحاص میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ راج سرکار کو جو قدم لینا چاہیے وہ ویرودھی پارٹیاں لے رہی ہیں راشترپتی سے ملاکات کر کے ہم نے جمو کشمیر مکھی روپ سے گھاتی کی سمسیاؤں سے عوگت کرایا ہے عمر عبداللہ نے اس موقع پر پاکستان پر بھی نشان اساتے ہوئے کہا پچھلے پچیس سالوں سے پاکستان جمو کشمیر کے حالات بگڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ برحان وانی کے موت کے بعد وہاں جو حالات خراب ہوئے اسے پاکستان کو کم دوشی مانتا ہوں ہم ہی اس کے لئے ذمہ دار ہیں ہماری گلتیوں کی وجہ سے آج وہاں حالات اتنے خراب ہوئے ہیں یوپی ویدھان سبح چناف کے لیے سماج وادی پارٹی دو رتھ یاترہ نکالنے کی تیاری میں ہے پہلی یاترہ پارٹی کے مکھیا ملائم سنگیادف کے نام پر نکلے گی جس کا نام ہے ملائم سندیش یاترہ اس کے بعد اکٹوبر کے مہینے میں اکھلیش یادف خود وکاس یاترہ لے کر جنتا کے بھی جائیں گے ملائم کی سندیش یاترہ دس ستمبر کو شروع ہوگی مکہ منتری اکھلیش یادف خود لکھنوں میں پارٹی دفتر سے ہری جھنڈی دکھا کر یاترہ کو روانہ کریں گے چمچماتی بس میں نکلنے والی یہ یاترہ پارٹی کے یو جن سبح دوارہ آئیوجت کی گئی ہے بائیس نویمبر کو ملائم سنگیادف کے جنم دن پر سماج وادی پارٹی کی لکھنوں کے رما بائی پارک میں ایک وشال ریلی آئیوجت کی جائے گی اور اس میں پورے یو پی کے ہر بوت سے دس دس کارکرتاؤں کو بلائے جائے گا اتر پردیش میں لگ بھگ ایک لاکھ پچیس ہزار بوت ہے اتر پردیش کے مکہ منتری اکھلیش یادف نے اپنے اور شرف پال یادف کے بیچ ہوئے متبہید کے لیے میڈیا کوزمدہ ٹھہرایا ہے انہوں نے کہا کہ چاچا اور میرے بیچ متبہید کی خبر کو میڈیا فیلا رہا ہے اکھلیش نے کہا میں کچھ ایسا پرترکاروں کو جانتا ہوں جو میرے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور چاچا شف پال کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے میڈیا والوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا آپ اپنا کرے سمچار چلائے دوسروں کے بیچ جھگڑا کیوں کرواتے ہیں شنیوار کو اکھلیش یادف اور شف پال سنگھ یادف ایک ساتھ منچ پر نظر آئیں ان کے ساتھ اکھلیش کی پتنی ڈیمپل یادف بھی تھی گوٹلب ہے کہ کل شف پال نے سی ایم آواز جا کر اکھلیش یادف سے بھیٹ کی تھی بتایا گیا کہ دونوں کے بیچ ان تمام مندوں پر بات چیت ہوئی جن پر متبھید ہے ڈلی سرکاں نے ریو اولمپک میں میڈل جیتنے والوں کو انعام دینے کا اعلان کیا ہے ڈلی سرکاں نے کہا ہے کہ وہ مہیلا سنگلز بیڈمنٹن میں سلو جیتنے والی پیوی سندھو کو دو کڑور روپائے کا انعام دے گی وہی ڈلی کے اوپ مکہ منتری منیش سسودیا نے شنیوار کو ریو اولمپک کھیلو کی کانزے پدک ویجیتا پہلوان ساکشی ملک کو ایک کڑور کی انعامی راشی دیے جانے کی گھوشنا کی ساکشی کے ماتا پتا سملنے کے لیے سسودیا حریانہ کے روتک ستھت ان کے گھر گئے اور پورسکار کی گھوشنا کی انہوں نے ساتھ ہی ساکشی کے پتا سکھویر سنگھ کے پدونتی کی گھوشنا بھی کی جو دلی پریوہن نگم میں بس کنڈکٹر ہے بدوار کو تیس ورشی پہلوان نے ریو کھیلوں میں بھارت کے پدک کے سنکھے کو سمعبت کرتے ہوئے اٹھابن کلوگرام برگ کی کچھ تیس پردھاں میکان سے پدک جیت کا دیش کو پہلا پدک دلائیا بیہار میں پھر سے بار آنے کو لے کر الڑ جواری کیا گیا ہے کیونکہ گنگا اور چارانیا ندیت خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے وہی بنجاب اور ہریانہ کے ادھکتر حصوں میں تاپمان میں بڑوتری درج کی گئی ہے اتری راجیوں میں تاپمان سامنیہ سے تین ڈگری سلشیس زیادہ درج کیا گیا ہے گنگا کے ٹت پرست ہت بیہار کے جلو کو الڑ جاری کیا گیا کہ اندری جل آئیوگ نے گنگا بیسن جلو کو چتاو نہیں دی ہے کہ اگلے ایک سے پانچ دن میں ندی کا جل ستر بڑھ سکتا ہے آبدہ پرابندھن ویبھاگ نے کہا ہے کہ انڈی آر ایف کے دل پہلے سے ہی پٹنا ویشالی اور گوپال گنج میں ہیں اور انہیں الڑ پر رکھا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ گنگا اور چارانیا ندیاں پنپن، گھاگرہ، کوسی اور بڑی گندھک پٹنا بھاگلپور اور بکسر جلو میں خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے آنے والے دنوں میں بینک کی شانکھاؤں سے بھی ریل ٹکٹ جاری کیا جائے گا ریلوے کے ٹکٹ وینڈنگ مشوین کے ساتھ ہی بینک میں کاؤنٹر بھی کھولے جا سکتے ہیں یاتری سویدھا کی سیوہ وستار کے کرام میں اتر مندھیا ریلوے یہ تیاری کر رہی ہے شگر ہی اس کے لیے اس بی آئی سے قرار کیا جا سکتا ہے ریل بورڈ کا یاتری سویدھاوں کے وستار پر لگاتا زور ہے ریلوے کرمچاری دوسرے کاموں سے مکت ہو کر صرف یاتری سویدھاوں کو بڑھانے میں جھٹے اس لیے پیچھلے دنوں اس بی آئی سے ریل شکتی یوجنا کا قرار ہوا اس کرم میں اگلا قرار اس بی آئی شانخاؤں میں ٹکٹ وینڈنگ مشین انسٹال کر اور اس بی آئی شانخاؤں میں ٹکٹ کاؤنٹر کھولنے کا ہو سکتا ہے اسے بینک جانے والے کسٹمرز کو ریل ٹکٹ کے لیے سٹیشن نہیں جانا ہوگا اور ریلوے سٹیشن پر کتار بھی کم ہوگی سنیوکت راشتر کے مہا سچیف بان کی مون نے وشو مانفتہ دیواز پر دیئے گئے ایک سندیش میں کہا ہے کہ ریکارڈ تیرہ کڑور لوگ جیوت رہنے کے لیے ساہتہ پر نربھر کرتے ہیں اور یہ آشر جنک سنکھیا پرتوی کے سارودھک جن سنکھیا والے دسوے دیش کے برابر ہے مہا سبحان نے ورش دوہزار آٹھ میں وشو مانفتہ دیواز منائے جانے کی شروعات کی تھی تاکہ ان مانویہ ساہتہ کرمیوں کو سمانت کیا جا سکے جنہوں نے اپنا کام کرتے ہوئے اپنی جان گوادی یا گھائل ہو گئے یہ دوست منانے کے لیے انیس اگست کی تاریخ اس لیے تیہ کی گئی تھی کیونکہ اس دن ورش دوہزار تین کو بگداد میں سہیوکت راشتر مکھیلے میں بمباری ہوئی تھی جس میں اراک میں سہیوکت راشتر کے شریف شدود سرجیو ویرہ ڈی ملو سمیت بائیس کرمی مارے گئے تھے گجرات کی مکہ منتری وجہ روپانی نے راجے کے اونہ میں دلیتوں پر اتیچار کی گھٹنا پر ویپکشری دلوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ ویرودی دل گجرات کو پردھان منتی نریندر مودی کو اور بی جے پی کو بدنام کرنے کے لیے اس مدے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں روپانی نے گاندھی نگر میں ایک کارکرم میں کہا ویپکشری دل گجرات کو پردھان منتی نریندر مودی کو اور بی جے پی کو بدنام کرنے کے لیے مدے کو زندہ رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں گھٹنا در بھاگے پون تھی لیکن راجنیتک دل اتر پردیش میں بی جی پی کو ستہ میں آنے سے روکنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے آگے یہ دعویٰ بھی کیا اور کہا دیش بھر میں دلیتوں پر اتیچار کے معاملوں کے آنکڑے ثابت کرتے ہیں کہ گجرات ایسا راجے ہیں جہاں ان کے خلاف اپراد کم ہیں پردھان منتی نریندر موڈی کے ان کے نام لکھے سوٹ کو گنیز بک میں جگہ دی گئی ہے اسے نیلامی میں بکے سب سے مہنگے سوٹ کا درجہ دیا گیا ہے پی ایم موڈی نے یہ سوٹ امریکہ کے راشتر پتی باراک اوباما کی بھارت یاترہ کے دوران پہنا تھا بعد میں اس سوٹ کو گجرات کے صورت کے رہنے والے لال جی بھائی تلسی بائی پٹیل نے نیلامی کے دوران کھریدا تھا انہوں نے اس سوٹ کے لیے چار کروڑ 31,311 روپے میں کھریدا تھا اس سوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ان کا پورا نام نریندر دامودر داس موڈی لکھا ہوا ہے اس سوٹ کو لے کر پردھان منتری کو کافی آلوچنا کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا وپکش نے اس سوٹ کو پہننے کے بعد موڈی سرکار کو سوٹ بوٹ کی سرکار بتایا تھا کانگریش اپادے اکشراہل گاندھی نے سنصد اور اس کے بعد کئی بار اس سوٹ کے ذریعے موڈی سرکار پر حملہ بولا تھا اس نیوز بولٹن میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جوڑے رہیم ایٹرو ٹی وی سے نمسکار